اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم میاں محمد احسن یوٹیوب چینل مطب احسن کی بساطت سے ایک نیر اسکے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کا نسخہ میدے کے امراض کے متعلق ہے میدے میں وہ پھارا بنتا ہو بدحضمی ہوتی ہو یا گزہ حضم نہ ہوتی ہو کھٹی ڈکاریں آتی ہو الٹی کا مسئلہ ہو وومٹنگ کیا کا مسئلہ ہو بھوک نہ لگتی ہو اور کھایا پیا جسم کو نہ لگتا ہو تو اس کے لیے آج میں ایک نسخہ آپ کے گوشت گزار کروں گا تو انشاءاللہ آپ بنائیں گے چند دن استعمال کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے جسم میں بہتری آئی ہے آپ کا میدہ جو ہے اس کی اصلاح ہوئی ہے اور آپ کو کھایا پیا جو کچھ ہے وہ حضم بھی ہوگا اور جدوے بدن بھی بنے گا تو سادہ سا نسخہ ہے بنانے میں آسان ہے کوئی مہنگا نہیں ہے آپ صرف تھوڑی سی اس پہ مینت کریں گے تو یہ ایزیلی بن جائے گا اور گھر کے اندر اس نسخے کو بنا کے رکھیں ہر گھر کی ضرورت ہے میں سمیتا ہوں بچے جو پندرہ بیس سال سے پندرہ سال سے اوپر اوپر کے بچے ہیں وہ اس سے لے کر بوڑے ہونے تک ہر کوئی فرد اسے استعمال کر سکتا ہے ہیزے کی شکایت ہو تو یہ وقفے وقفے سے یہ اگر استعمال کیا جائے تو ایک دن میں ہی ہیزے کے مرض سے نجات حاصل ہو جاتی ہے نسخے کی طرف جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے یہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کیا کریں اور بیل آئیکان کو پریس کریں تاکہ آنے والا ہر نسخہ ہر نسخے کا روڈیفکیشن آپ کو ملتا رہے آتے ہیں نسخے کی طرف پوست بیخ مدار پوست بیخ مدار یہ آگ کا پودہ ہوتا ہے اس کی جڑ کا چھلکا آگ کا پودہ اور اس کی جڑ کا چھلکا آپ نے لینا ہے اس کی جڑ کا چھلکا پوست بیخ مدار اور آگ کے جڑ کا چھلکا آپ نے لینا ہے اور فل فل سیاہ لینی ہے یعنی کہ کالی مرچ لینی ہے اور لونگ لینی ہے یہ تین چیزیں ہیں اور برابر وزن آپ نے لینی ہے پوست بیخ مدار اور کالی مرچ اور لونگ یہ آپ نے تینوں چیزیں برابر وزن لے کر ان کا صفوف کرنا ہے ہامند دستے میں ان کا صفوف کرنا ہے کسی گرینڈر یا ملینڈر سے نہیں کرنا اور اور ان تینوں کا صفوف کر کے تازہ عد رکھ لے کر اس کا پانی آپ نے کوٹ کر اس کا پانی نکالنا ہے اور اس کے اندر یہ آپ نے گولیاں بنانی ہے اس صفوف کی گولیاں بنانی ہیں چنے کے برابر چنے کے برابر گولیاں بنا کر آپ نے دھو میں چھاؤں میں خوش کر لینی ہے اور اسے محفوظ رکھ لینا ہے اور یہ ہر گھر کی ضرورت ہے کبھی بھی امرجنسی میں آپ اسے استعمال کریں گے پیٹ درد میں اسے استعمال کریں گے حیزے میں اسے استعمال کریں گے اپھارے میں کریں گے بدحضمی میں کریں گے حتیٰ کہ جن افراد کو بلگمی خانسی کا مرض ہوگا وہ بھی اگر اسے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ان کو خانسی سے بھی نجات حاصل ہوگی یہ گولیاں آپ نے بنا کے محفوظ کر لینی ہے ایک سے دو گولی جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد صبح و شام پانی کے ساتھ آپ استعمال کروا سکتے ہیں انشاءاللہ نہ ہیزے کا مرض رہے گا نہ ہی بدحضمی ہوگی اور نہ ہی اپھارے کا مرض ہوگا نہ ہی کھٹی ڈکاریں آئیں گی نہ ہی وانٹنگ کا کوئی مسئلہ ہوگا کھایا پیا بھی جسم کو لگے گا حضم بھی ہوگا جزوے بدن بھی بنے گا سادہ سا نسخہ تھا آپ کی نظر کیا امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا نئے نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے فی ایمان اللہ